بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ صحافی ہیں یا دلال حامد میر کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اب پتہ چلا کہ امریکہ نے کن کن پر کتنی کتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے کپتان کی حکومت کو ختم کیا اور اس کے بعد پاکستانیوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کون کون سے زمیر فروشوں کے زمیر خریدے گئے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام امریکہ نے پاکستان کے اندر مداخلت کرنے کے لیے کیسے کیسے زمیر فروشوں پر بڑے پہمانے پر انویسٹمنٹ کی ہے اس کا اندازہ آہستہ آہستہ لگنا شروع ہو گیا ہے اور وہ تمام کردار بے نکاب ہو رہے ہیں جنہوں نے ڈالرز لے کر پاکستان کے اندر رجیم چینج کرنے میں اپنا قلیدی کردار ادا کیا امران خان کا بیانیہ جسے شروع میں سیاسی گول سکورنگ کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا ہر گزرتا لمحہ امران خان کے بیانیہ کو تقویت دے رہا ہے اور حکومتی جماعت کے پاس اس بیانیے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے حکومت نے ہر وہ حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے امران خان کو روکا جا سکے لیکن وہ اس میں ہر لحاظ سے ناکام نظر آ رہے ہیں امران خان ہر لائے عمل میں ایک قدم آگے دکھائی دے رہے ہیں یہاں تک کہ گرفتاری کی صورت میں ملک کو جیم کرنے کا فیصلہ بھی کیا جا چکا ہے اور اب وہ اپنی سیاسی تحریک کو جس خوبصورت انداز سے آگے لے کر چل رہے ہیں اس کا توڑ فی الحال کسی کے پاس نہیں ہے ناظرین اکرام امران خان کی حکومت ہٹانے کے لیے امریکہ نے اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیوں کیا اور اتنے زیادہ ضمیر کیوں خریدے اس کی کچھ وجوہات ہیں اور کس طرح میڈیا کا مو بند کیا گیا امران خان کا میڈیا بلیک آٹ کیوں کیا گیا اس کے پیچھے کتنے بڑے پیمانے پر پیسہ خرچ کیا گیا اس کی تمام تفصیلات سامنے آگئی ہیں ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس سے پتا چلا ہے کہ کس کس صحافی کو کتنی کتنی ہڈی امریکہ کی جانب سے ڈالی گئی ہے جو پاکستانی عوام کو بے وقف بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس وقت اپوزیشن کے پاس کوئی بھی ایسا بیانیاں نہیں ہے نہ تو وہ موجودہ مہنگائی پر قابو پاسکے ہیں اور نہ ہی ان کی جانب سے حالیہ دنوں میں ملک کے اندر جو سیاسی اتھل پتھل کی گئی اس کو پاکستانی عوام پسند کر رہی ہے اب اس تمام صورتحال کے اندر نواز شریف نے ایک بڑا اجلاس لندن میں طلب کیا ہے اور اس اجلاس کے اندر بڑے بڑے فیصلے ہوں گے اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے الیکشن کا اعلان بھی ہو سکتا ہے لیکن اس دوران کیا بیانیاں لے کر حکومت کے عوام کے سامنے آنا ہے اور عوام میں کس حد تک ان کو کامیابی مل سکے گی اس کے بارے میں ابھی فیصلہ کیا جانا ہے ناظرین اکرام گزشتہ پچاس سالوں میں امریکہ خود کو اس قدر دنیا کے ممالک میں پھیلا چکا ہے کہ اب اسے کسی ملک میں بہت کم ہی برائراز دھاوا بول کر حکومت بدلوانے کی ضرورت پڑتی ہے اس نے دنیا بھر کے ممالک میں اپنے غلام کاسا لیس بکاؤ اور غدار خرید رکھے ہیں امریکی سرمایہ کار تین طبقات میں ہیں جن میں سیاستدان یا اہم سیاسی گروہوں کے قائد صحافی اور ان ممالک کی افواج اور تینوں کو مرات دینے سرمایہ فراہم کرنے خریدنے کے لیے الگ الگ پروگرام ترتیب دیئے ہوئے ہیں اور الگ الگ لاحے عمل بھی ہے افواج کو پہلے ہتھیاروں کی سپلائی اور فوجی ساز و سمان کی مدد کے لیے غلامی کی لطکہ شکار کر کے اسے امریکی محبت کے سرور میں گرفتار کیا جاتا ہے اور افواج یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم امریکی ہتھیاروں کے بغیر بیکار ہیں پاکستان نے امریکہ کی محتاجی سے بہت حد تک چھٹکارہ حاصل کر لیا ہے لہٰذا پاکستان کو فوجی لحاظ سے امریکہ کی نہیں بلکہ چین کی ضرورت ہے اور چین پاکستان کو ہر وہ ہتھیار فراہم کر رہا ہے جو کہ پاکستانی فوج کی ضرورت ہے اور متعدد ہتھیار پاکستان چین کی مدد سے پاکستان کے اندر بھی تیار کر رہا ہے لہٰذا پاکستانی فوج میں اسے وہ مقبولیت حاصل نہیں ہے جو اسے دیگر ممالک کے اندر حاصل ہے سیاست دانوں کو امریکی سفارتکار اپنے دام محبت میں گرفتار کرتے ہیں ان کے لیے لا تدار دورے اور آو بھگت ہوتی ہے اور تیسرا گروہ صحافیوں کا ہوتا ہے جو بیچارے مفلوق الحال ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تھوڑے سے ڈالروں پر اپنے ضمیر کا سودا کر لیتے ہیں امریکہ کا حکومتوں کو تبدیل کرنے کا مشن ہمیشہ خفیہ طور پر بکاؤ صحافیوں کے پروپوگینڈا مہم سے شروع ہوتا ہے اور اس مہم کی چھاؤں میں سیاست دانوں کو حکومت کے خلاف تیار کیا جاتا ہے جنوبی ویتنام اس کی بدترین مثال ہے چلی جنوبی امریکہ کا سب سے پرامن ملک تھا جہاں شرع خانگی سب سے زیادہ تھی ایک بڑی تداد میڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی لیکن ملک میں غریب عوام کی بھی کمی نہیں تھی چلی کی عوام کی بدبختی اور شامت اس دن شروع ہوئی کہ جب انہوں نے اپنی حالت بدلنے کے لیے ایک غیرت مند اور باوقار سیاسی رانما علندے کو منتخب کر لیا تھا جو چلی کی تاریخ کا سب سے مقبول لیڈر تھا اور اس نے جیت کے بعد اعلان کیا کہ اگر چلی میں موجود تانبے کی کانوں پر دو امریکی کمپنیاں اینہ کوڑا اور کینہ کوارڈ کا قبضہ ختم کر کے اسے قومی ملکیت میں لے کر اس کی تجارت سے حاصل کردہ دولت مستحق عوام میں تقسیم کی جائے ان کے لیے پروگرام بنائے جائیں تو چلی سے غربت بلکل ختم ہو جائے گی ناظرین اکرام ان کا یہ بیان امریکہ کو مشتعل کرنے کے لیے کافی تھا امریکیوں کے نزدیک دو گناہ کا ناقابل معافی ہیں پہلا یہ کہ آپ عوام کے دلوں میں بستے ہوں اور دوسرا یہ کہ آپ خوددار اور غیرت مند ہوں اور ناظرین امران خان نے یہ دونوں گناہ کیے ہیں یعنی وہ خوددار بھی ہیں اور غیرت مند بھی اور پاکستانی عوام کو بھی احساس دلاتے ہیں کہ عزت اور غیرت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے ہم امریکہ کے سامنے نہیں بلکہ ایک خدا کے سامنے جھکتے ہیں امران خان کے اسی بیانیے پر پاکستانی قوم فیدا ہے اس لیے امران خان جو بھی بات کرتے ہیں پاکستانی عوام ان کے بیانیے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے اب معروف ضمیر فروش اینکر حامد میر کی یہ خفیہ ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غالباً کابینہ کا ایک اجلاس ہے جس میں صحافی حامد میر کی جانب سے شہباز شریف کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے مہنگائی کے معاملات کو کابو کرنا ہے یعنی ویڈ سیپ گروپ بنایا جائے اور اس میں تمام نامور صحافیوں کو ایڈ کیا جائے اور مہنگائی کے حوالے سے عوام کو کیسے بے وقوب بنانا ہے اور کیسے کہنا ہے کہ وہ اس پر ٹی وی چینلز پر بات نہ کریں لیکن حامد میر جیسے اور دیگر ضمیر فروش صحافیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اب ٹی وی میڈیا کا نہیں بلکہ سوشل میڈیا کا دور ہے جس کو عمران خان بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں جو حقائق ٹی وی چینلز چھپانے کی کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ان حقائق کو ببانگ دوھل غیرت مند صحافیوں کی جانب سے پاکستانی قوم کے سامنے رکھا جاتا ہے اور پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنے میں قطن کوئی دکت نہیں ہوتی کہ پاکستان کے اندر اس وقت مشکل ترین حالات پیدا کرنے کی اور عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کون سے ضمیر فروش صحافی کر رہے ہیں اور کون سے لیڈر پاکستان کو نوچ کر کھا رہے ہیں ناظرین اکرام ایک زمانہ ہوتا تھا کہ عوام کو بے وقوف بنا لیا جاتا تھا لیکن اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ عوام کو بے وقوف بنانا انتہائی مشکل ہے کیونکہ within no time خبر عام لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور پھر جنگل میں آگ کی طرح سوشل میڈیا پر پھیل جاتی ہے اور عمران خان نے وجہ کہا تھا کہ یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے حکومت انیس سو ستر کی دہائی کی سیاست کر رہی ہے اور عمران خان سے بہتر سوشل میڈیا کا استعمال کون جانتا ہے ناظرین اکرام اس صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا